نواز شریف دور میں ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کے لیے ٹیوٹا کے نام سے کچھ پروگرامز شروع کیے گئے نوجوانوں کے لیے تربیتی ورکشاف کا انقاد کیا گیا اور کچھ کورسیز لانچ کیے گئے ان میں نوجوانوں کو ٹریننگ کے ساتھ وظیفہ جات بھی دیے جاتے تھے اسی طرح بینزیر دور میں ہم نے دیکھا پپنز پارٹی دور میں بینزیر کے نام سے ایک پروگرام شروع ہوا اسے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام دیا گیا اور بیواؤں کو اور مستحق خواتین کو وظیفے جاری کیے گئے اسی طرح عمران حان کا دور آیا اور ہم نے سوچا کہ اس میں بھی کچھ ہوگا اس میں بھی نوجوانوں کو کچھ مرات ملیں گی انہیں کردے ملیں گے انہیں ایڈوکیشن پر سپنڈ کیا جائے گا جس طرح پپنز پارٹی نے خواتین کو دیا تھا پپنز پارٹی کی گورنمنٹ کو اگر ہم انالائز کریں تو وہ سب سے اگر بدترین گورنمنٹ اس حالیہ دور میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ مارشل آ کے بعد سب سے بدترین تھی اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ ڈلیور کیا نواز شریف گورنمنٹ آئی انہوں نے نوجوانوں کو ایڈوکیشن کے جو نام پہ کورسز کروائے اس کے ساتھ انہیں نوکریوں بھی دیں انہیں وظیفے بھی دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سسٹم لانچ کیا جس میں لیپ ٹاپس تو دیئے ہی دیئے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ جن لوگوں کے ٹیکس پیئر ہیں وہ اگر سٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں سپانسر کرتے ہیں تو ان کے جو ٹیکسز ہیں وہ ماف کر دیے جائیں گے ان کی فیسز کی سلپس ٹیکس کے جگہ لگا دی جائیں گی ایک سسٹم لانچ کیا جس میں ایڈوکیشن کو پرموٹ کیا گیا ہم نے دیکھا ایڈوکیشن پرموٹ ہوئی نوجوانوں کو لیپ ٹاپس ملے نوجوانوں نے اس سے رازگار شروع کیا عمران ہان گورمیٹ آئے جس نے بڑے وعدے بڑے دعوے کیے تھے اور بڑی امیدیں جن سے ہماری وابستہ تھی اس گورمیٹ نے ہمیں دکھایا کہ ہم نوجوان کمیاب نوجوان پروگرام لارے ہیں یقین کریں سب کی جو امیدیں تھی وہ بھا رہی سب کے دل خوش ہوگئے کہ عمران ہان تو نوجوانوں کی پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے تحریک انصاف نوجوانوں کی جماعت ہے یود کی جماعت ہے اور جب ہم نے تحریک انصاف کے کمیاب نوجوان پروگرام کو دیکھا جس میں اسلامباد بر سے تیس ہزار سے زائد نوجوان شریک ہوئے اور سب اسی انتظار میں تھے کہ سپورٹس کے ساتھ ساتھ عمران ہان ایڈوکیشن پر کب اعلان کریں گے عمران ہان کب کہیں گے کہ آپ کو اتنے ہزار اتنے لاکھ سکولرشپس دی جاری ہیں عمران ہان کب کہیں گے کہ آپ فلان فلان پروگرام کریں وہ ہم آپ کو کروائیں گے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو وظیفے جاری کریں گے عمران ہان کب کہیں گے کہ آپ پڑھنے والے بنے پیسہ ریاست لگائے گی عمران ہان کب کہیں گے کہ ہم تعلیمی اداروں کو اپگریٹ کریں گے سولیات لائیں گے مگر افسوس ہوا جب جانا یہ کہ عمران ہان نے یہ جو کمیاب نوجوان پروگرام تھا یہ باقی جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں جو ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائن سے شروع ہوتے ہیں اور انڈ جو ان کا ہوتا ہے وہ اپنے گبرانہ نہیں ہے پہ ہو گیا اس کے بیچ کی کہانی وہی تھی جو عام پروگرامز میں ہوتی ہے وہی نارون ہی دوں گا وہی نواز شریف کے خلاف وہی ان کی اپنی ذاتی جو خواہشات ہیں انہی کو ڈسکس کیا گیا اور اس کے بعد نوجوانوں کو امیدوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا گیا یہ گورمیٹ جس کے سپورٹرز ایٹی پرسنٹ نوجوان ہیں اور نوجوانوں نے اس کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان کا حق ہے ایڈوکیشن حاصل کرنا مگر وہ ایڈوکیشن سے بلکل ہی نابلد ہیں ان پروگرامز کو دے کے نوجوان جس طرح سے وہ ڈس ہارڈ ہوئے ہیں جس طرح کی وہ امیدیں لے کے گئے تھے اور مایوس ہو کر واپس آئے ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری اس وقت کی جو گورمیٹ ہیں ان کی پولیسز کیا ہیں ان کی ترجحات کیا ہیں وہ تعلیم کو کس سٹیج پر رکھتے ہیں اگر وہ کامیاب نوجوان پروگرام میں بزنس کے آپ کو اپرچونٹیز نہیں دے سکتے اگر آپ کو وہ ایڈوکیشن کی اپرچونٹیز نہیں دے سکتے وہ اگر آپ کو نوجوانوں کو ریلیف نہیں دے سکتے تو ان پروگرامز کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے اگر آپ اس پر سپورٹس پر کرتے ہیں تو سپورٹس کے لیے آپ کچھ اور اس کا نام دے سکتے تھے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جو سپورٹس ہیں وہی نوجوانوں کی زندگی ہے اور سپورٹس کی بنیاد پہ ہی نوجوان جو ہیں وہ کمیاب ہوں گے تو میران ہنٹ صاحب آپ کی گلتی ہے یہ لاکھوں بلکہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے چند سیکڑوں یا چند ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے سٹوڈنٹس کی جو سپورٹس میں نیشنل لیول پہ پہنچتے ہیں اور کمیاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی 70 فیصد آپ کی نوجوان یوت ہے جو نسل ہے ان کو ایڈوکیشن کی ضرورت ہے انہیں اپرچونٹیز کی ضرورت ہے انہیں ایسے پروگرامز کی ضرورت ہے جن میں وہ کچھ کر سکیں کچھ ڈلیور کر سکیں اور اپنے لیے کچھ بنا سکیں مجھے اجازت دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑا رہے اللہ نگے بان